سلام علیکم کیسے آپ سب خیرے سے ہیں اور بتائیے کیسے چاہیے آپ لائف تو کہ آج آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایکچلی ہوتا ہے اس طرح سے ہے ہماری شامل میں تو اس طرح سے ہوا اور یہ چیز میں نے بڑی نوٹ کی اور نوٹ کرنے کے بعد میں آپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہوتا ہے اپنوں میں جس طرح سے ہاں ہمارے چاچوں ہیں وہ میرے بابا سے ایسا ہی چھوڑی چھوڑی بات پر ان کی آپس میں نراز کی ہوئی اور نراز کی ہونے کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ بہت ٹائم تھا کہ دوسرے سے نراز رہے تو پھر اس طرح سے ہوا کہ جب ہم چائنے والے ہوں چاچوں کی خیر تو ہمارے بابا نے ہمیں منع کر دیا کہ اپنے چاچوں کو گھر بلکل نہیں جانا اور چاچوں کے بچے جب ہمارے گھر آئیں میری کسنیں کسن وغیرہ تو ان کو ان کے گھر والے نے منع کر دیا تو اسی طرح ہو کہ ہماری فاملی سے کوئی ان کے ہاں نہیں چاہے اور ان کے فاملی سے یہاں نہ آئے تو اس طرح سے نراز کی چلتے جا رہی ہیں تو میں نے میرے بابا سے کہا کہ دیکھیں نراز ہیں آپ ہیں کس بات پر ہیں یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ہماری فاملی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب دو گڑے بات کہہ رہے ہوتے تو یا اس طرح سے ہمارے چاچوں بابا سے بات کہہ رہے ہوں تو ہم لوگ نہ تو وہ اس بات میں جاتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کان کی یا ہمارے سمجھ کی کوئی بات ہوگی کیونکہ وہ ان بہن بھائیوں کے آپس کے بات ہوتی ہے جیسے بھی ہو تو جب ہمارے کوئی بات ہو یا ہمیں یاد کیا جائے تو ہمارے کوئی بات ہو تو لازمی طور پر ہم سنتے ہیں ہم بھی خود پر رکھتے بھی یہ بات فیل کرتے ہیں جیسے کہ ہم بہن بھائی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں بہت مان رکھ کے حق رکھ کے ایک دوسرے کو گھستہ کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی ناراض ہوتے ہیں دل پر بات رہ جاتی ہے جب تک ہم دوبارہ سے بات نہ کر لیں تو دل میں وہ بات رہ جاتی ہے اور تکلیف دیتی رہتی ہے جب تک بات نہ کر لیں تو اس طرح سے ہوا تو پھر میں ہم نے بیٹھا کہ ہم لوگوں کے ہاں ان کا جانا آنا ہمارا ان کا بند ہو گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی بات میں نے ان سے بھی اپنے بابا سے بھی کی تو انہوں نے بھی میری بات پیگری کیا وہ اس لیے کیونکہ اگر نرازکی ان کی ہے آپس کی ہے کس بات کی ہے ہم بچوں کا کام ہے کہ ان اس نرازکی کو بھی ختم کرنا صورو کرنا ان میں لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہے جو ان کے دل سے نہیں جاری یا تو اس بات پہ وہ گستہ ان کا موڈ آف ہے تو چلیں بہت دن بہت ٹائم نہیں رہے گا کچھ ٹائم ہوگا سمجھائیں گے ہم ان کو ان کو تو پھر بات ہو جائے گی ان ہوتا سلو ہی ہے بہن بھائیوں میں نرازکیہ نہیں چلتی زیادہ ٹائم لیکن یہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سے زدی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ عمر کے لحاظ سے اور اپنی حیثیت کے مطابق جیسے کہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتی کہ ہم بڑے ہیں ہماری بات پہلے ہو اور چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ پھر بھی جانا گستہ میں آکے جلد وازی طور پر ان کی باتوں کو نہیں مانتے اگنور کر جاتے ہیں اس وجہ سے یہ نرازکیاں ہو جاتے ہیں جب چھوٹے چھپ کر کے سمجھیں تو بڑے کچھ بھی کہہ لیں تو وہ بھی نرازکیاں میرے خیال سے نہیں ہوتی یہ چھوٹے کا بھی کام ہوتا ہے اس چیز کی اتیار کرنا لیکن کچھ ہوتے ہیں ہمارے چاچو ہیں وہ کوئی بھی بات بابا کہہ رہے ہوں گے بڑے ہیں لیکن پھر بھی چاچو اس بات کو اگنور نہیں کرتے بس جیسے وہ جو آپ دے رہے ہیں اسی طرح یہ بھی سٹارٹ ہی رہیں گے تو اس طرح سے نرازکیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں چاچو سے وہ بات کر رہے ہیں آپ چھپ ہو جائیں تھوڑی در غصہ کریں گے بات بڑے ہیں کر رہے ہیں آپ سننیں کیا جائے گا لیکن نہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ خود تک بھی ہوتا ہے صبر کر لینا اگر انسان تو کچھ بھی نہیں ہوگا انسان پر دوسرے انسان کو غصہ بھی چھنڈا ہو جائے گا بات بھی سم لی اور ان کے نزدیک یہ بھی مقام بن جائے گا کہ چھوٹے تھے ہماری عزت کی رسپیکٹ دی ہمیں ہمارے بڑے ہونے کا احساس دلایا ہمیں اور یہ چھوٹے ہیں اس چیز کا ہمیں احساس دلایا کہ ہم اگر بڑے ہیں مان رکھ کے بات کر رہے ہیں تو چھوٹے ہیں انہوں نے ہمیں بڑا سمجھ کے ہماری بات سنے بھی تو نیکس ٹائم آپ یقین جانے ہیں آپ کو صبر کرنے کی اگر ایک دفعہ آپ نے سننے ان کے بعد تو نیکس ٹائم کوئی ایسی بات کرنے سے بہلے سوچنگ ضرور کہ چھوٹے ہیں چھوٹوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنے چاہئے گھسے کے حالت میں پیار سے تو اس لیے اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو دوسرا انسان بھی ان سے کوئی سیکھ بائے گا تو پھر بھی میں نے یہی بات کی ہمارا تو جانا نہ بند ہوا ان کا تو پھر بھی ہم نے اپنے باوہ سے کہا میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ بھی ہوتے لیکن ایک طرف میں یہ سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے تو بات تو کہتے ہیں نا چھوٹوں کی ہو چھوٹوں کی ہو بات ہوتی ہے سمجھ کی اور اگر چھوٹوں کا انداز سمجھانے کا بڑوں کو سمجھ میں آ جائے تو بھی اچھا ہے بڑوں کا چھوٹوں کو آ جائے تو بھی اچھا بات تو اچھی کوئی بھی کہہ سکتا ہے چھوٹا بڑا تو مجھے یہ بات ٹھیک لگی تو میں نے بھی اپنے بابا سے کہا دیکھیں نراسکی آپ کی ہے کسی بات پر جو بھی تو آپ اپنے تک نراسکی رکھیں پہلی تو بات ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو بھی بات ہو گئی سے اگنور کر دیں اور ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ آپ کو بڑے بڑے بھائی ہیں آپ کچھ بھی بولیں تو وہ چھوٹ کر کے سن لیں لیکن ہو جاتا ہے بہن بھائیوں کے پرابلم سے حل ہو جائیں گے لیکن ہم لوگوں کا خون کا رشتہ ہے کسن ہے ہم لوگ تو نہیں چھوٹ سکتے یہ سمجھیں کہ ایک ہی خر ہے تو ہم تو ان کی خر جائیں کہ وہ بھی آئیں گے اور پلیس آپ اس چیز کو معنی نہ کریں اور ہمیں اس چیز کی وہ آپ اجازت دیں کہ یہ نراسکی آپ بڑوں کی ہے اپنوں تک رکھیں تو ہم لوگوں میں نہیں کیونکہ نہ تو ہماری کوئی نراسکی ہوئی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے کر آپ رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا موڈ آف کر کے چر رہے ہیں اور اگر آج ہم یہ واقع یہ چیزیں کریں گے آج ہم چھوٹے ہیں آج کی عمر جتنے تو نہیں یہ چھوٹے ہیں آج سے یہ چیزیں دیکھیں گے کہ نراسکیں اس طرح سے ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے اپنایا جاتا ہے اس طرح سے نہیں بھائی جاتا ہے اتنی مدت ہوتی ہے نراسکیوں کی اس میں یہ بات کی جاتی ہے یہ منوائی جاتی ہے تو یہ ہمارے زندگی کے لئے بہت زیادہ پرابلم بن جائیں گی ہم اپنوں کی تکلیفوں پر اپنوں کی خوشیوں پر بھی نہیں جا سکیں گے تو اللہ معاف کرے یہ ایسی کوئی بات ہی ہے جہاں بہت بہت بڑے مسائل ہو جاتے وہاں بھی اینٹ پر سلو ہی ہوتی ہے تو پھر یہ کونسی نراسکی ہے جس میں بچے دل پر اتنی بات لیں ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو احساس ختم ہو جائے تو بعد میں آپ لوگ سلو کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا انہی سلو ہی ہے نا تو پلیس یہ اچھی چیز نہیں ہے وہ ہماری طرف اگر چاچو اجازت دیں آئیں یا نہیں ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جائیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں یہ بولیں کہ ہمارے بابا کے منع کرنے پر ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا یا ان کے پاس نے گئے ان سے ملے نہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا جانا انہوں نے یہ احساس دلائے کہ نراز کی بڑھوں کی تھی بچوں کی نہیں تو بچوں کو آپ نے منع نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہ چیز ان کے دل میں گھر کرے اور انہیں بھی کچھ سمجھ آئے تو پلیس اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر میرے بابا نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ چھوٹے ہوگی شک لیکن بات تو اچھی ہے کہ ہم نراز کی ہم بڑھوں کی ہم بچوں کو کیوں عذیت دیں تو ٹھیک ہے آپ ان کے گھر جائیں وہ آئیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میری چاچو کے ساتھ نراز کی ہے میں ہم سے بات نہیں کر رہا تو پھر اسی طرح ہم لوگ ان کے گھر گئے اور وہاں پہ موقع پہ چاچو بھی آئے ان کو بھی میں نے بتایا اسی طرح کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چاچو وہ بڑھیں ہیں تو پھر چاچو نے یہ ساری بات سنی سمجھی اور اسی ٹائم چاچو نے کہا میں آ کے ساتھ جاؤں گا میرے بڑے بھائیں ہیں میں ان سے ایکسکیوز کروں گا آئے ایکسکیوز کی اور دھونوں میں سلو ہو گئی مجھے اتنا اچھا لگا اتنے خوشی ہوئی اس بات سے کہ یہ ہو سکتا ہے میرے مان میں یہ چیز آئی اور گھڑوں نے اس چیز سے کمچھا اور ما شاء اللہ سے اچھا رشتہ چھر رہا ہے کوئی نراز کی نہیں ہے کوئی دلوں میں بات نہیں ہے جی چیتے انسان ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ چلتا ہے دلوں سے باتیں نکال کے دلوں میں باتیں رکھتے اور اوپر سے شو آف کر رہو کہ ہم اس طرح سے اس طرح سے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اچھا انسان جیسے دل سے ہوتے ہیں ویسے دکھنے میں بھی ہوتے ہیں تو سو پلیز آپ بھی جو جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی فیملیوں میں بھی ہوتا ہے ہر کسی کی گھر میں اس طرح ہوتا ہے رہے کس میں یا بہن بہیوں میں یا گھر میں نراز کیاں ہو جاتی ہیں اور نراز کیاں بڑوں کی ہوتی ہیں اور بچے بھی وہ نبھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج کے بعد نہیں جائیں گے انہوں نے ہمارے ماما و بابا سے ایسا بات کر دی ایسا ویسا تو یہ چیز نہیں سوچنے چاہیے بڑوں کی باتیں ہیں جیسے ہم بہن بھائیوں میں باتیں ہوتے ہیں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ گصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ چاچو اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں ابھی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی باتوں کو بچوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے نہ تو نراز کیاں پیدا کرنی چاہیے ہو سکے تو ان لوگوں میں بھی سلو کروانی چاہیے بتانا چاہیے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور انسان کو سمجھتے ہیں اور نراز کیوں کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں اور اپنی فیاملی میں بھی تو سو پلیز اس لیے یہ بات جہاں آپ دیکھیں اور اسے تیر کریں اور چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کی بات چھپ کر کے سن دینا اور بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو بھی اتنی بات کہنا کتنے کے وہ سر سکیں چلیں کوئی بات نہیں کر زیادہ بھی کہہ دیں تو چھوٹوں کا کام ہے برداش کرنا کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے جب یہ دیکھیں گے چھوٹے برداش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کیونکہ بڑے نیکس ٹرائنگ کہنے سے پہلے سوچنگ ہے ضرور چھوٹے بارے میں اتفاہ تو ایسے بھی غصہ ان پر کیا جاتا ہے جن سے بہت پیار ہوتا ہے جن کے بہت فکر ہوتی ہے تو سو پلیز اس لیے اپنی فیملی میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے نوٹ کیجئے گا اور ان کو یہ بات ایک نوٹ کروانے بھی کوشش کیجئے گا تو مجھے بتائی کا کمس میں آپ کو میری بھی یہ بات کیسے لگے ان کے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ